اس سے میں نے کہا کہ اس نے پھر ایک سیرپ لکھے دیا یہ ہمارے قبلہ قاری ڈاکٹر حکیم محمد جعفر علی اتاری قاضی دامت برکاتوں والیہ اپنے مطب پر جلوہ افروز ہیں قاضی دوخانہ کے نام سے حضرت مطب چلاتے ہیں یہ سندھی ہوتل پر ان کا یہ مطب ہے نزد بلال مسجد بلال مسجد کے ساتھ ہی بلکہ منصر کے اور ماشاءاللہ عرصہ دراز سے یہ مطب دوخانہ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ قاضی دوخانہ کے نام سے اور انیس سو اٹھانوے میں تو ہمیں بھی یاد ہے کہ ہم بھی قاجر صاحب کے پاس دوائیاں لینے کے لئے جاتے تھے بلکہ انیس سو ستانوے اٹھانوے تو الحمدللہ عرصہ دراز سے جو ہے قاجر صاحب بیس سال تو تقریباً ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ایک اس حصلے سے وابستگی بلکہ زیادہ ہی ہو چکا ہے عرصہ ہے دراز سے اس حصلہ جاری و ساری ہے محمدللہ اور قاجر صاحب کچھ آپ تھوڑے سی نیک کمنٹس وغیرہ تو ارشاد فرمائیں آپ کے بارے میں کمنٹس دیں نہیں اگر آپ کی جارت دے تو آپ کے بارے میں کچھ کمنٹس دیں میرے بارے میں نہیں کچھ حکمت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں کہ خانانی شعبہ تو نہیں کہیں گے لیکن چوتھائی سردی بارہ رب ہو گئی الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خانانی شعبہ تو نہیں ہے میرا صحیح ماشاءاللہ اس کے علاوہ بھی قاجر صاحب نے سنائے کہ آپ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بھی آپ کا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے تحت کافی عرصے تک غالباً اس سے وابستہ رہے ہیں تو یہ کب سے کب تک رہا اس کے بارے میں برشاہت کرنا ہے تاریخ پجابہ جو رہا تک رہا ماشاءاللہ دو ہزار دو تک ماشاءاللہ بارہ سال تک یہ کہاں پڑھانے کا سلسلہ آپ کا خواہ دعوت اسلامی کے زیر تمام پہلا مدرسہ سبز مارکر کا دوسرا مدرسہ مجزم مدینہ سبز مدینہ سبز مدینہ سبز مدینہ مجزم مدینہ میں اس کا افتتاہ فرمائے گا سبز مدینہ 11.1991 سبز مدینہ سبز مدینہ مجزم مدینہ افتتاہ ہی ہم سے ہوگا ہے ماشاءاللہ ہم تھے اور حکیم غزالی صاحب تھے شاہ اور ہمارے شعبہ حیمز کے استاد تھے خفیل محبت ناصر عطاری صاحب اکشاہ مجزم مدینہ یہ کاری زاکر کے بھائی تو نہیں تھے چھوٹے بھائی تھے چھوٹے بھائی تھے چھوٹے بھائی تھے اچھا 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 اس کے بعد پہاستہ اصطرح اچھا ہوں جو مجھے پاس تھا جی جی اچھا ہوں ادر اس کورس کی ایک اصطرح یہ یاد ہوگی جی جی ادر اس کورس ہونا چاہیے دیگر شہروں میں مدعوت اسلامی کے دیکھ مدرسکر پرنے اچھا اچھا مدرس کورس کی اس طرح جویں وہاں سے چلے صحیح پاکستان دنسی پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہاں سے پہلے ان کو تجویر ہو گیا پہلے ان کو تجویر ہو گیا اچھا اس کے بعد ان کو تدریس کا طریقہ بتا گیا چھے ماہ میں چھے ماہ کا بورانیاں رکھا گیا صحیح چھے ماہ کا اچھے مدرس کورس کے نام سے مدرس کورس کے نام سے چھے ماہ صحیح 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 ماشا صحیح 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 اچھا sin مجدیہ میں اچھا حالہ حضرت کے عرصے میں ایک کاریس صاحب سے ملاقات ہوئی حالہ حضرت کے عرصے میں مجدیہ میں بلاوت بھی ایک کاریس صاحب نے بڑے اچھی دارت بھی اس مقص سے لے کر آج دن کس کاریس صاحب سے احمد اللہ محبت کرتے ہو دوستی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسی طرح ہمارے ساتھ ہی ہے اچھا اچھا ان کا اس میں کی نامی تو بتا دی ذرا اچھا ہوئی ہوئی یعنی کیمرے کے اس طرح آپ ہیں تو اس طرح ہوں اللہ 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 ایسی 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 ملہ ایسی ایسی جانتا نہیں پرسیالہ 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 کاریس صاحب نے مجھے بڑا محسلہ بڑی اخلاق تھی نیچے آگے بیٹھے تو کاریس صاحب نے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اس وقت سے کو سنی جانتا ہمارے کے مقابلوں میں شرکت ہوتی تھی ملاقات ہوتی تھی جو سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ ان کے اخلاق کی ہو جانسے ہیں ان کے محبت اخلاق ہے تو ہم حاضر ہوتے ہیں یہ تو ہم تو ایسا اتنیوں کے اخلاق محبت کے موکھ ہے یعنی اللہ جو محبت میں دے عزت میں سے ہم تو چاند میں شاور کرتے ہیں اس سکھے میں بھی جاتے ہیں یہ سکھا ہے رائے جلوہ محبت جانا سکھا ہے رائے جلوہ یہ ان کی محبت ہے اور محبت دیتے ہوئے آرہے ہیں تو ہم تو بڑے 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 حضرات بڑے بڑے مشایف بڑے بڑے پیروں کے ساتھ ہمارا اپنے بیٹھنا ہوتا ہے کہ وہاں سے یہ محبت بھی کبھی کبھار نہیں کلتی بڑے بڑے علماء کرام سے بھی جو ان سے ہمیں یہ محبت ہے میں ان کو استاد بھی منتا ہوں اللہ وکبر استاد بھی ہے میرے ماشادلہ یہ یہ محبت محبت ہے یہ ان کے اخلاق کی وجہ سے تاہیس اب کا اخلاق اچھا ہے یہ کسر نفسی ہے یہ محتوی جو ہمکت ہے یہ محبت محد کریں اور یہ ہمارے افقاری ڈاکٹر محمد کجاس قادری صاحب ہیں میں انہیں کی تذکرہ کر رہا تھا انہیں کی محبت ہے انہیں کی شفقت ہے سب سے بڑی بات spiritual حقیقت آپ کی محبت ہے یہ محبت کا تحیرہ ریسونس اسے محبت سے ہی ہوتا ہے حَل جِزاء و اِقِسَّانِ اس دور میں حضرت کچھ لوگ پیسے کے بھوکے ہیں پیسے کو ترجیح دیتے ہیں ہم راستے کو یہی باتیں کرتے ہیں وہ آ رہے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں عزت آنے جانے کی چیز ہے پیسہ آ رہا ہے نا پیسہ آنا چاہیے آ رہا ہے کوئی بات نہیں ہے پھر وہ حضرت زلیل ہی ہوتے رہتے ہیں اور جو عزت کو ترجیح دیتے ہیں وہ پھر عزت بھی آتی ہے اور پیسہ بھی آتا ہے یہ سرکار کا کرم ہے ایک حدیث شرک میں نے شنو میں پڑھی وہ حفظ کی ہو گئی اور یاد بھی رہی ہمیشہ یاد رکھتے ہیں من تواندعالیلہی فقد رفعہ اللہ جو اللہ کے لئے توازے کرتا ہے اللہ طرح اسے بغنیتہ فرماتا ہے اصل جو چیز ہے وہ توازو اور انسانی عزت اور پیسہ پھر آپ کے قطعوں میں آگئے ہیں صرف آپ کے اندر توازو ہونی چاہیے